بسم اللہ الرحمن الرحیم مینس ہو رہا ہے برابر سے اس طرف لے جائیں گے مینس ہو جائے گا یعنی جب آپ برابر سے دوسری طرف کسی بھی ان سے کو لے جاتے ہیں اگر لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ پلس ہو رہا ہے تو رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ مینس ہو گا اور اگر لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ مینس ہو رہا ہے تو رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ پلس ہو گا تو تھری یہاں پہ پلس ہو رہا ہے برابر سے ادھر لے جائیں گے مینس تھری ہو جائے گا 11 مائنس 3 8 آجائے گا 11 میں سے 3 کو مائنس کریں گے 8 آئے گا x is equal to 8 اسی طرح اس کا دوسرا پارٹ ہے 2x plus 6 is equal to 20 2x اسی طرح سے لکھیں گے is equal to اسی طرح 20 اپنی جگہ پہ 6 یہاں پہ پلس ہو رہا left hand side پہ اسے right hand side پہ لے کرائیں گے تو یہاں پہ مائنس ہو جائے گا 20 میں سے 6 مائنس کریں گے تو 14 آجائے گا یہاں پہ 2 اور x کے درمیان یہاں پہ کچھ نہیں ہے تو ملٹیپلائی ہے یعنی 2 جو ہے x کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے جس طرح سے کوئی بھی چیز پلس ہو رہی ہے اسے right hand side پہ لے جاتے ہیں تو مائنس ہو جاتی ہے اسی طرح جب left hand side پہ کوئی چیز ملٹیپلائی ہو رہی ہو برابر سے دوسری طرف لے جائیں right hand side پہ تو وہ divide ہو جائے گی اسی طرح اگر left hand side پہ کوئی چیز divide ہو رہی ہے تو اسے right hand side پہ لے جائیں گے تو وہ ملٹیپلائی ہو جائے گی 2 یہاں پہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے برابر سے اس طرف لے آئیں گے تو divide ہو جائے گا یعنی بٹھا لگا کے اسے نیچے لکھیں گے تو x is equal to 14 upon 2 آ جائے گا تو 2 ones are 2 2 sevens are 14 ہوتا ہے بٹے میں جب ایک ہو تو ایک ہم لکھا نہیں کرتے x is equal to 7 of cancer ہے اسی طرح اس کا تیسرا پارٹ ہے 3x minus 7 is equal to 20 3x اسی طرح لکھیں گے is equal to 20 7 ادھر minus ہو رہا ہے برابر سے اس طرف لے جائیں گے plus 7 ہو جائے گا تو 20 plus 7 27 آ جائے گا 3 جو ہے یہاں x کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے برابر سے دوسری طرف لے جائیں گے تو divide ہوگا divide کا مطلب ہے بٹھا لگا کے اسے نیچے لکھیں گے یعنی x is equal to 27 upon 3 آ جائے گا تو 3 ones are 3 3 nines are 27 x is equal to 9 یہ آپ کا انصر ہے اس کا پارٹ نمبر 4 ہے x upon 2 plus 3 is equal to 8 x upon 2 اسی طرح سے لکھیں گے is equal to 8 اپنی جگہ پہ 3 یہاں پہ plus ہو رہا ہے right hand side پہ لے جائیں گے تو minus 3 ہو جائے گا 8 میں سے 3 minus کریں گے 5 بچ جائے گا جس طرح سے ہم نے اوپر ذکر کیا ہے کہ left hand side پہ کوئی چیز اگر multiply ہو رہی ہو right hand side پہ لے جاتے ہیں تو وہ divide ہوتی ہے اب یہاں پہ left hand side پہ 2 جو ہے divide ہو رہا ہے دیکھیں بٹھا لگا کے بٹھے کے نیچے 2 لکھا ہوا ہے یہ لکھیر لگا کے بٹھا لگا کے اس کی نیچے جب کوئی بھی چیز لکھے ہوتی اس کا مطلب ہوتا ہے یہ divide ہو رہی ہے اسے جب right hand side پہ لے جائیں گے یہاں divide ہو رہی ہے تو اس طرف multiply ہوگی یعنی 5 multiply by 2 آ جائے گا تو 5 2's are 10 x is equal to 10 آ جائے گا تو x is equal to 10 یہ آپ کا انسر ہے thanks for watching my video اور ہاں ڈیئر سٹوڈنٹس اگر اب تک آپ نے میرے چینل علامی حسین حسین کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو میلے